آج میڈیا کہتی ہے مسلمs are terrorists مسلم دہشتگرد ہے دہشتگرد کی کیا مانی ہے اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشتگرد مثال کے طور پر جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشتگرد ہے میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشتگرد بننا چاہیے ہر مسلمان کو دہشتگرد بننا چاہیے کس کے لیے چور کے لیے جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے جب بھی کوئی بلاتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلمنٹ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ساٹھ میں کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلمنٹ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے لیکن عام طور پہ دہشتگرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس پسمندر میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں چاہے وہ مسلم ہو یا گیر مسلم ہو اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں دو القاب دیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ سانٹھ ستر سار پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشتگرد لیکن ہم انسان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بخت وہی انسان وہی کام لیکن دو القاب اسی لئے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لئے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے تعالو الہ کلمتن سوائم بیننو بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے